آدھاب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست سید افروز آئیے دیکھتے ہیں کچھ خبریں رچکنڈا پولیس کمیشنریٹ سپیشل آپریشن ٹیم اور عبداللہ پورمیٹ پولیس نے مل کر بین ریاستی گانجا منتقل کرنے والی گینگ کو گرفتار کیا جو اڑیسا سے مہاراشترا جا رہے تھے ان کے خبزے سے پولیس نے پانسو نووت کلو گانجا ماروتی کار اور ایک مہندرہ کار کو ضبط کر لیا آئیے آگے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں رچکنڈا کمیشنر مہش بھگوت کی زبانی آندر پدیش اور اوریسا کے بورڈر سے مہاراشترا کو گانجا کا ٹرافیکنگ کرنے والے گروہ کا پردہ پھاش ہمارے رچکنڈا پولیس کمیشریٹ کے سپیشل آپریشن ٹیم اور عبداللہ پورمیٹ پولیس ٹیشن کے ہمارے کرمچاریوں نے کیا ہے تقریبا 590 کلو گرام گانجا دو فور ویلر اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون اور کچھ کیش برامد ہویا ہے اس کی قیمت 1 کروڑ 30 لائک تک ہے اس گروہ کا جو مکھے سوزدہر ہے اس کا نام ہے کرن پڑشورام پرکالے یہ مہاراشترا کے بیڑ جلہ میں آشٹری کر کے تعلق آئے وہاں کے پیمپری گاؤں کا رہنے والا ہے اس سے پہلے بھی اس کو وشاکاپٹنم پولیس نے ارس کیا تھا چھ مہنا جیل میں تھا اور اس کے خلاب اور تین کیسس ہمارے پاس میں پینڈنگ ہے دو ہزار بیس کے جس میں ابھی ہم اس کو ارس کرنے جا رہے اس کا ساتھی آجائے مہادیوراو ایتھا پہ چنچولی گاؤں کا دھانورا تالو کا بیڑ جلہ مہاراترا اور ان کا ساتھی سنتو شانیل گائکوار یہ بھی دھانورا تالو کا بیڑ کا رہنے والا ہے اور ایک ساتھی ان کا اکاش شیواجی چودھری یہ بھی بیڑ جلہ کا مہاراترا کا رہنے والا ہے اور ایک ونوذ گاڑے کر کے ٹرانسپورٹر کم ڈرائیور یہ بھی بیڑ جلہ مہاراترا کا یہ پانچ لوگ مہاراترا کے بیڑ جلہ کے رہنے والے ہیں اور ان کے ساتھ میں اور ایک شخص کو ہم نے گرفتار کیا ہے اس کا نام ہے بکیا سائی کمار جو تلنگانہ کے سوریہ پیٹ جلہ کا رہنے والا ہے اور یہ جو ہے میڈیٹر ہے تین ارو بھی اس میں ابھی بھی پھرار ہے اس میں سے دو جنہوں نے گانجا کا سپلائے کیا ملکان جگیری اوڈیساس ہے اور ایک یہاں کا ہمارے سوریہ پیٹ جلہ کا میڈیٹر جس کا نام ہے امبوت ناغ راجو جو اس سے پہلے بھی ہمارے پاس میں گھٹکے سر پولیس ٹیشن کے کیس میں ہم نے اسے ارس کیا تھا اس اچھے کام کو انجام دینے والے ہمارے سپیکل اوپریشن ٹیم اور عبداللہ پور میٹ پولیس ان سبھی پولیس کرمیوں کو میں ان کو بدھا ہی دیتا ہوں کبھی اچھا کام انہوں نے کیا ہے اور میں نے ان کو کیس ریوارڈ سے نمازہ بھی ہے دھنیوان تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت سبسکرائب کریے